Welcome to the Imran Academy آپ کے ساتھ 10th class کا جرل میں ڈسکس کر رہا ہوں unit 1 کے ساتھ اور نام unit کا ہے algebraic formulas and applications exercise آج ہم کرتے ہیں 1.2 question number 1 سے 10 تک کا ارادہ ہے تو آئیے پہلے question سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے solve the following questions using algebraic formulas یہ پہلا question ہے میرے پاس x plus 2y کا whole square plus x minus 2y کا whole square تو اسے ہم formulae کی مدد سے حل کرتے ہیں دیکھتے ہیں جی کہ ہمارے پاس solve break formulas کیا ہیں تو ایک formula ہمارے پاس ہے a plus b کا whole square plus a minus b کا whole square یہ برابر ہوتا ہے جی two times a square plus b square یہ formula ہے آپ اسے دیکھ لیں اور اسی formulae کو ہم آگے use کرتے ہیں اپنے مجودہ سوال کو حل کرنے کے لئے تو ہمارا question تھا x plus 2y کا whole square اور x minus 2y کا whole square اب یہاں پر a اور b جو ہیں یہ مطلب dummy numbers ہیں ان کی جگہ پہ کوئی بھی دوسرا number ہو سکتا ہے جیسے کہ یہاں پر ہمارے مجودہ question میں a کی جگہ پر x ہے اور b کی جگہ پر 2y ہے تو formulae use کریں تو بنے گا 2 اور bracket کے اندر a کا square ہے یعنی کہ پہلی رقم x کا square plus b کا square یعنی کہ دوسری رقم 2y کا square اس سے بس تھوڑا سا simplify کرنا ہے and you will get the answer x کا square تو x square رہ جائے گا 2y کا square کا ملنب ہے کہ 2 کا square بھی ہے 2 کا square کریں گے تو 4 آ جائے گا اور y کا square y کی power 2 اب اس سے مزید ہم یہ 2 کے ساتھ multiply کر دیتے ہیں تو یہ بن جائے گا 2x square plus 8 y square تو یہ ہے جی answer جو کتاب میں لکھا ہوا ہے چلیے جی یہ question تو ہمارا ہو گیا complete اب چلتے ہیں question number 2 کی طرف تو یہ ہے جی ہمارا question number 2 اسے solve کرتے ہیں formulae کی مدد سے formulae ہم نے پہلے سوال میں دیکھا تھا وہی formulae دوبارہ سے یہاں پہ use کر لیتے ہیں formulae کیا تھا since a plus b کا whole square plus a minus b کا whole square یہ تو equal ہوتا ہے two times a square plus b square therefore ہم اس کے اوپر وہی formulae لگا دیتے ہیں یعنی two times a کا مطلب ہے پہلی رقم تو پہلی رقم میرے پاس پڑی ہوئی ہے 5x تو 5x کا square کر دوں گا plus b کا مطلب ہے دوسری رقم تو دوسری رقم میرے پاس ہے 3y تو میں 3y کا whole square کر دوں گا تو 5 کا square ہوتا ہے 25 x کا square x کی power 2 لکھ لوں گا 3 کا square 9 اور y کی power 2 آ گیا اب اسے ہم further simplify کر لیتے ہیں تو 2 سے multiply کریں 25 کو تو 50 آ جائے گا اور 2 کو multiply کریں 9 کے ساتھ تو 18 آ جائے گا تو یہ آ گیا جی ہمارا question number 2 کا answer اب چلتے ہیں question number 3 کی طرف اس میں formula ہمارا change ہو جائے گا کیونکہ درمیان میں minus کی ka sign آ گیا ہے تو اس میں formula a plus b whole square minus a minus b whole square جو ہے یہ 4 a b کے برابر ہوتا ہے تو formula use کریں تو 4 لکھیں گے a کا مطلب ہے جی پہلی رقم پہلی رقم ہے 3l اور دوسری رقم ہے 2m تو انہیں multiply کر کے simplify کر لیتے ہیں 4 تیئے 12-12-24 lm یہ آپ کا جواب آ جائے گا نہیں جی اب ہم پہنچ چکے ہیں question number 4 پہ تو question number 4 کو کرتے ہیں solve تو کرنا ہم نے جو کچھ بھی ہے وہ formula کی مدد سے ہے تو اس میں formula ہمارے پاس کون سا ہے formula ہے جی ہمارے پاس a plus b into a minus b یہ equal ہوتا ہے a square minus b square یہ formula ہم apply کرتے ہیں پہلی دو رقموں پر پہلی دو رقمیں ہمارے پاس l plus m اور l minus m تو یہ formula لگائیں گے تو l کا square یعنی پہلی رقم کا square minus m کا square یعنی دوسری رقم کا square ہو جائے گا اب اسی formula کو further ہم apply کرتے جائیں گے اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ پہلی رقم اور یہ پہلی رقم ایک جیسی ہیں یہ دوسری رقم اور یہ دوسری رقم یہ بھی ایک جیسی ہیں درمیان میں یہاں پہ minus ہے یہاں پہ plus ہے تو formula پھر سے آپ کا a plus b اور a minus b ولا لگ سکتا ہے یعنی اس کے مطابق ہم پہلی رقم کا square کر لیں گے جو پہلے سے square ہے یعنی کہ l square کا بھی square کر لیں گے اور m square کا بھی square کر لیں گے تو یہ second time ہمارا یہ formula a plus b into a minus b جو ہے equal a square minus b square apply ہو گیا تو اسے further simplify کر لیں تو two two zero four یعنی l کی power four ہو جائے گا اور m کی power بھی اسی طرح سے four ہو جائے گا again ہم اس پہ یہی formula apply کر سکتے ہیں تو اگر again یہی formula apply کریں گے تو پہلی رقم کا پھر سے square کرنا ہے اور دوسری رقم کا پھر سے square کرنا ہے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس l کی power four two zero eight minus m کی power four two zero eight تو یہ ہے جی ہمارا final answer لیں جی question number five پہ ہم آگے ہیں تو اور یہ question جو ہے یہ cube سے related ہے یعنی یہ power three والا question ہے تو اس کا formula ہم لکھ لیتے ہیں پہلے formula ہے جی a minus b کا whole cube جو ہے یہ equal ہوتا ہے a minus b تو formula ہمارے پاس ہے جی a minus b whole cube برابر ہوتا ہے a cube minus b cube minus 3 a b a minus b تو اس formula کو استعمال کر کے ہم یہ question solve کرتے ہیں تو یہ آگیا جی a b کا first term کا cube minus one over a b یعنی کہ second term کا cube minus 3 پہلی رقم اور دوسری رقم ضرب دوسری رقم اور پھر بریکٹ میں پہلی رقم minus دوسری رقم تو یہ میں نے formula apply کر دیا جی یعنی a cube یعنی مطلب پہلی رقم کا cube minus b cube یعنی کہ دوسری رقم کا cube minus 3 a b یعنی کہ minus 3 لکھا a کا مطلب پہلی رقم اور b کا مطلب دوسری رقم اب اس میں اگر کوئی cutting غیرہ ہوتی ہے تو اس کو ہم cut کر سکتے ہیں یہ ہو جائے گا a کی power 3 b کی power 3 minus ایک بٹا a کی power 3 b کی power 3 یہاں سے a b کے ساتھ a b cancel اندھر آگیا minus 3 a b minus ایک بٹا a b اس کے بعد ہم مزید اسے simplify کر لیتے ہیں a کی power 3 b کی power 3 minus ایک بٹا a کی power 3 b کی power 3 اب اس 3 کو بھی multiply کر دیتے ہیں تو یہ 3 a b ہو جائے گا minus minus plus تین بٹا a b تو یہ آگیا جی ہمارا final answer اب چلتے ہیں question number 6 کی طرف تو یہ ہے جی question number 6 اس کے اندر فارمولا جو ہمارا استعمال ہوگا وہ ہے جی a plus b plus c c کا whole square یہ equal ہوتا ہے a square plus b square plus c square plus 2 a b plus 2 b c plus 2 c a تو یہ ہے جی ہمارے پاس فارمولا جو ہم یہاں پر apply کریں گے تو آئیے پھر کر لیتے ہیں یہاں سے کیا آ رہا جی a کا square یعنی کہ پہلی رقم کا square جماعت b کا square یعنی کہ دوسری رقم کا square جماعت c کا square یعنی کہ تیسری رقم کا square plus لکھیں گے 2 پہلی رقم ہے ہمارے پاس 2x اور دوسری رقم ہے 3y یعنی کہ 2 a b ہو گیا یہ plus 2 لکھا پھر b کی جگہ پہ 3y ہے اور c کی جگہ پہ 2 ہے plus پھر 2 لکھا پھر c a کرنا ہے یعنی کہ c کی جگہ پہ 2 ہے اور a کی جگہ پہ 2x ہے اب اسے ہم بس simplify کر لیتے ہیں and we will get the answer تو 2x کا square کریں 2 کا square ہو جائے گا 4 x square x کی power 2 اور 3y کا square 3 کا 9 اور y کی power 2 ہو جائے گا اور پھر ہے جی 2 کا square یہ ہو جائے گا 4 باقی اب انہیں multiply کر لیتے ہیں 2 کو 2x کا ساتھ ضرب دیں گے تو اچھا 4x ہو جائے گا اور 4x کو 3y سے ضرب دیں گے 4 3s are 12 12xy ہو گیا اسی طرح سے اگلی رقمیں 2 کو 3y سے ملٹیپلائی گیا تو 2 3s are 6y اور 6y کو 2 سے ملٹیپلائی گیا تو 6 2s are 12y جائے اب لاسٹ والی ٹائم ہے جی 2 2s are 4 4 2s are 8 تو یہ ہو گیا 8x تو یہ آ گیا ہمارا آنسر یہ ہے جی question number 7 اس میں cube کا فارمولا لگانا ہے تو پہلے فارمولا لکھ لیتے ہیں کہ کون سا فارمولا اس میں apply ہوگا a plus b whole cube جو ہے یہ equal ہوتا ہے a cube plus b cube plus 3ab a plus b تو یہ فارمولا یہاں پہ apply کرتے ہیں اور question کو solve کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا first term کا cube plus second term کا cube جو کہ q ہے plus 3 times first term times second term اور bracket میں first term plus second term اب اسے simplify کر لیتے ہیں 2 کا cube ہے تو cube کا ملکہ ہوتا ہے کہ 2 کو 3 دفعہ لکھ کے ضرب دے لیں تو 2 دنی 4 4 دنی 8 تو یہ ہو جائے گا 8p کی پاور 3 جمع q کی پاور 3 plus plus two's are 6 یہ ہو گئے 6p q اور bracket میں جی 2p plus q اب اسے فردر تھوڑا سا ملٹیپلائی کر لیتے ہیں پہلی دو رقمیں ویسے ہی رہ جائیں گی 6p q کو 2p سے ضرب دیں گے تو 6 two's are 12 ہو جائے گا پی کی پاور 2 ہو جائے گی اور q اور 6p q کو q سے ملٹیپلائی کریں گے تو 6p q کی پاور 2 ہو جائے گی تو it should be our answer یہی ہمارا فائنل جواب ہے تو یہاں پر ہم نے بس رقموں کو ارینج کر کے لکھ لیا ہے ڈسینڈنگ آرڈر میں یعنی کہ پہلے پی کی پاور 3 والی رقم لکھ لیا ہے یعنی آٹھ پی کی پاور 3 اس کے پاس پی کی پاور 2 والی رقم لکھ لیا ہے یعنی کہ بارہ پی کی پاور 2 q پھر پی کی پاور 1 والی رقم لکھ لیا ہے یعنی کہ جمع 6 پی کی پاور 1 اور q کی پاور 2 اور انڈ میں جو رقم بچی تھی وہ q کی پاور 3 تھی تو وہ ہم نے لکھ لیا ہے اب چلتے ہیں جی question number 8 کی طرف اب question number 8 میں پھر اسی طرح سے formula ہمارا جو apply ہوگا a plus b plus c whole square یہ ہے جی formula ہمارا یہ formula آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں repeat ہو رہا ہے یہ برابر ہوتا ہے a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca a تو یہ ہے جی ہمارا formula اس formula کو آپ یہاں پہ apply کر سکتے ہیں تو پہلی رقم کا square ہو جائے گا plus دوسری رقم کا square plus تیسری رقم کا square plus 2 times پہلی رقم ضرب دوسری رقم plus 2 times دوسری رقم ضرب تیسری رقم plus 2 times تیسری رقم ضرب پہلی رقم اب اسے بس simplify کر لیتے ہیں 3 کا square 9 ہوتا ہے تو 9p square plus q square plus r square 2 کو 3 سے ضرب دیں گے تو 6 آجے کا 6pq plus 2qr plus 6pr تو یہ آگیا جی ہمارا جواب اب چلتے ہیں question number 9 کی طرف یہ ہے جی question number 9 اور اس پہ یہ formula apply ہونا ہے تو without wasting any time quickly ہم اسے کر لیتے ہیں تو کیا ہوگا جی پہلی رقم کا cube جمع دوسری رقم کا cube جمع تین پہلی رقم ضرب دوسری رقم اور بریکٹ میں پہلی رقم جمع دوسری رقم یہ simplify کر لیتے ہیں دو کا cube 8 ہوتا ہے تین کا cube 27 ہوتا ہے تین دونی چھے اور چھے تھی اٹھارہ یہ آگیا اٹھارہ ایکس وائے 2x بلس 3y اب اسے فردر ملٹیپلائی کر لیں 8x کیوب بلس 27y کیوب اٹھارہ دونی چھتیس ایکس سکوئر وائے اور اٹھارہ ہوتی ہے چوون ایکس وائے کی پاور 2 تو آئی ٹھنگ اٹھنگ اٹھ شوڑ بی آر آنسر تو رقموں کو بس ارینج کر کے لکھ لیا ہے پہلے ایکس کی پاور تین والی رقم لکھ لیا ہے پھر ایکس کی پاور دو والی پھر ایکس کی پاور ایک والی اور پھر وہ رقم جس میں ایکس بلکل بھی نہیں ہے اب چلتے ہیں یہ ہمارا لاسٹ قویشن ہے قویشن نمبر ٹین یہ ہے ہمارا آخری سوال اور اس میں یہ فارمولا اپلائے ہونا ہے تو ہم اس پہ اپلائے کر دیتے ہیں فارمولا پہلی رقم یہ ہے اس کا کیوب ہے دوسری رقم ایک ہے تو اس کو بھی ہم ایک کا کیوب لکھ سکتے ہیں کیونکہ ایک کو جتنی مرضی پاور دے دیں ایک نے ایک ہی رہنا ہوتا ہے اب اس کے بعد کیا کرنا ہے پہلی رقم مائنس دوسری رقم پہلی رقم لکھی مائنس دوسری رقم لکھی اس کے بعد پہلی رقم کا سکوئر یعنی ایکس پلس وای یہ پہلی رقم ہے اس کا سکوئر پلس پہلی رقم یعنی ایکس پلس وای ضرب دوسری رقم ایک جمع دوسری رقم کا سکوئر یعنی ایک کا سکوئر اگر سمجھنا لگے تو پوچھ سکتے ہیں you have the option of a comment ہمیشہ ہی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہیں اب یہ اس کا سکوئر اوپن کر دیتے ہیں تو ایکس سکوئر پلس وای سکوئر پلس ٹو ایکس وای اور ایکس پلس وای پلس ون کا سکوئر ون ہوتا ہے تو یہی ہمارا جواب ہے تینکس فور وچنگ آپ نے دیکھا کہ اس میں آپ کو فارمولاز آنے چاہیئے اگر آپ کو فارمولے آتے ہیں تو پھر question solve کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر پہلے سے نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیجئے اور ہماری community کا حصہ بنیئے تینکس فور وچنگ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ